اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آن ہے میں آپ کا شاہد پیرفان باستی امید کہتو آپ لوگ خیریت سے ہوں گی مزے میں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو ہمارا مینیو ہے بڑا مزے دار سا ہے آج ہم بنا رہے ہیں برفی وہ بھی کوئی معمولی برفی نہیں ہے گاجر کی برفی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم بنائیں گے کچوری قیمے والی اور عربی براڈا ریسپی تھوڑی سی لمبی ہے ٹائم ٹیکنگ ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں برفی کے لیے میں چاہیے یہاں پہ گاجر گاجر کو ہم نے جیسے کہ ہلوے کے لیے آپ شریڈ کرتے ہیں اس طرح کر لیا ہے کرش کر لیا ہے اس کو اور اس کے لیے میں چاہیے چینی گھی ملک پاورڈر کھوپرا الائچی پاورڈر بادام اور دودھ بڑی ڈیفرینٹسی ریسپی ہے برفی آپ نے کافی کھائیوں گی ہری برفی وائٹ برفی اور رنگ برنگی برفیاں لیکن گاجر کی برفی جو شاید آپ لوگوں نے کبھی ٹرائی نہ کیوں تو آج بنائیں گے گاجر کی برفی بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کلو ہم نے گاجر لیا ہے ایک کلو گاجر اگر آپ ساف کرتے ہیں تو اسی تقریباً یہ رہ جاتی ہے 900 سے 900 گرام یہ گئی پورے کلو گاجر اور اس میں جائے گا دودھ دودھ تقریباً ایک کب آپ نے اس میں ڈالنا ہے کیونکہ گاجر کا بھی پانی ہے وہ بھی نکلے گا دودھ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ بس تھوڑا سا فلیور آ جائے اور گاجر ہو جائے ہماری سافٹ ہو جائے اور اسی پانی کے اندر اسی مویسچر کے اندر یہ گل جائے ہماری کوشش یہ ہے کہ بہت ساری جو ریسپیز نت نئی ریسپیز آپ لوگوں کے لیے بنائیں اور یونیک بھی ہیں وہ ریسپیز یہ گیاس کے اندر دودھ اور اب اس کو شوڑ دیں گے دم پر تقریباً پچیس سے تیس منٹ یا اس سے کم کیونکہ ٹائم آباس تھوڑا شوڑ ہوتا ہے ہم پاندرہ سے بیس منٹ میں جو اس کو پکا کے پھر اس کی جو ایک کسائی وہ شروع کر دیں گے مین ویل ہم کرتے ہی کہ ہماری جو سیکنڈ ریسپی ہے اربیو پراتا اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں اربی پراتا بہت فیموز دش ہے اور کراچی میں دو تین جگہ ایسی ہیں جہاں کے اربی پراتے بہت زیادہ مشہور ہیں اور لوگ اسپیشلی جو ہے وہاں پہ اربی پراتے کھانے کے لیے جاتے ہیں اربی پراتا چکن میں بنایا جاتا ہے چکن کا کیمہ ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ کچھ مسال ہیں ہمارے پاس ہری مرچوں کا پیسٹ ہے لیسا درگ کا پیسٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے کمبینیشن بنتا ہے سپائیسی جو ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے سپائیس لیویل اس کا تھوڑا سا مائلڈ ہوتا ہے آپ چاہیں اگر چٹ پڑا کرنا ہے آپ کوڑے ہری مرچہ بڑھا دیں اس کے اندر ہم ڈالنے وائٹ پیپر اگر آپ نے تھوڑا سور سپائیس ہی کھانے تو کڑیو لال مرچوں کا اضافہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جو آثینڈک ریسیپی بنتی ہے وہ اتنی سپائیسی نہیں ہوتی مائلڈ ہوتی ہے اس میں وائٹ پیپر سالتھوڑا سا گرم مسالہ زیرا پاورڈر ڈالتا ہے تو ہم اسی ریسیپی آج فالو کریں گے چکن کا قیمہ ہے ہمارے پاس یہاں پر تھوڑا سا جو ہے فروزن ہے تو اس کو جو ہے ہم تھوڑا چاپ کر لیتے ہیں تاکہ یہ اس طریقے سے یہ بڑا کوئک طریقہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا گا فروزن ہے میٹ آپ کا تو آپ اس کو فائن چاپ کر لیں یہ لیں گے یہ قیمہ ہو گیا ہمارا فائن چاپ پین میں لے لیں گے تھوڑا سا آئیل جنجر گارلک پیسٹ تھوڑا ڈال کے ساٹے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ہری میچوں کا پیسٹ اور کیمہ کیونکہ یہ کیمہ چکن کا ہے تو اتنا زیادہ ٹائم اس کو لگتا نہیں ہے جلدی سے جو ہے یہ پک جاتا ہے بس آپ نے اس کو پکانا ہے کہ پکنے کے بعد یہ کھلا کھلا رہے ہیں آپس میں جڑے ہیں اس کے اندر آپ مشین کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بلکل فائن چاپ کر کے آپ اس کو اس کو اس مال ڈائز بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کا ہم ڈو بھی بنائیں گے دو قسم کے آج ہم ڈو بنائیں گے ایک اربی پراتے کا اور ایک کچوری کے لیے اب اس لیویل پر میں ایٹ کر دیں گے کچھ سپائسز وائٹ پیپر چکن پاوڈر سالٹ زیرہ پاوڈر یا کڑر زیرہ اور گرم مسالہ پاوڈر اس کو چلاتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے مسالہ بھی مکس ہو جائے اور کیمہ آپس میں جڑے نہ اور بکھرا بکھرا سا ٹیکچر اس کا آجائے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے جب تک یہ کیمہ ہمارا تیار ہو رہا ہے ہم بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید پروسس کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتا ہے ایک چھوڑے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگے ہیں بریک پہ آنے سے پہلے ہم بنا رہے تھے اربیو پراتے کا کیمہ ایک دا بریکیپ دے تو ہم نے کیا گیا اوائل لیا اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالا ہریمیچوں کا پیسٹ ڈالا تھوڑا سا اس کو کیا ساتے اس کے بعد ہم نے ڈالا کیمہ کیمہ اچھے سے بھونا وائٹ پیپر چکن پاورڈر سالٹ زیرا پاورڈر اور گرم مسالیا کا پاورڈر ہم نے اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو بھون لیا ہے دیکھیں بڑا الہ گلہ وہ کھلا کھلا سا جو اس کا ٹیکچر یہ آ گیا ہے اوائل آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اس کے اندر بس اتنا ہے کہ یہ ساتے ہو جائے اس سٹیج پر کریں گے چولے کو بند اور یہ فلنگ آ جائے گے ہماری اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تاکہ کیمہ یہ تھنڈا ہو جائے پھر بقائے جو اس کے اندر جائیں گے جس کے اندر ہرا دھنیا ہری پیاز اور ہری مرچے چاپ کر کے ہم نے ڈالنی ہے اس کو چھوڑیں گے سیٹ ہونے کے لیے جب تک اس کی ویجیٹیبل کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہری مرچے جو اس میں ہم نے بڑی والی ڈالنی ہے چھوٹی والی کافی تیکی ہوتی ہیں تو اس کا استعمال نہیں کریں گے وہ تھوڑی سی سپائسی ہو جائیں گی اس کا ہم نے پیسٹ بھی شامل کیا ہوا ہے لہٰذا اس ٹائم پیسٹ میں ڈالیں گے بڑی مرچے چاپ کر کے بلکل فائن چاپ کے ہر بائٹ کے اندر آپ کے مرچے آئیں لیکن بڑے تناسک کے ساتھ بیلنسڈ کونٹیٹی بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کٹنگ آپ کے بلکل فائن ہو دو ہری مرچے بڑے سائز کی اتنی کونٹیٹی کے لیے تقریباً ایک کپ قیمت ہاں ہمارے پاس اس کے اندر جو خاص بات ہے عربی پراتھے کے اس میں جاتا ہے انڈا اب انڈا بھی اس میں ڈالنے کے دو تین طریقے ہیں کچھ لوگ جو اس میں انڈا پھٹ کے ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ اس کو پراتھا بناتے ہوئے انڈا ثابوت جو اسی وقت توڑتے ہوں زردی اور سفیدی کو مکس نہیں کرتے اور ڈائریکٹ اس کو ڈال کے لپیٹ دیتے ہیں اس طریقے سے بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن میں جس طریقے سے بناتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم انڈا اس کے اندر پھٹ کے ڈالے گئے اس سے ہوتا ہے کیا ہے ایک تو اندر کا ٹیکسیار ایک جیسا رہتا ہے اندر جو فلنگ ہوتی اس کے بائنڈنگ بہت اچھے آتی ہو اور ایک جیسی ہوتی ہے آپ کہیں سے بھی کھائیں پراتھا آپ کو فلنگ جو ایک جیسی ملے گی یہ ہرہ دھنیا اور پیلکل اسی طرح ہم نے ہری پیاز کو بھی چاپ کر لینا یہ سارا ہرہ پارٹ جو ہے یہ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے تھوڑی آپ کی پیاز موٹی ہے تو آپ اس دفعہ اس کو ایسے بھی چاپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہری پیاز بھی فائن چاپ آنی شاہی ہے کیونکہ بڑے پیسز آئیں گے تو وہ مزہ نہیں کرتے ٹیسٹ جو ہے خراب کر دیتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے اچھے سے فائن کر لینا ہے ابھی ہم مکس نہیں کریں گے کیونکہ ابھی کیما ہمارا گرم ہے تھوڑا سا جب تک ہم بنا لیتے ہیں اس کا ڈو پیما تھنڈا ہو جائے گا تو پہ فلنگ کی طرف چلیں گے اور ساتھی ساتھ جو چیک کر لیتے ہیں آپ پہ گاجر کو پھر 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 چھوڑ دیتے ہیں پانی تقریباً اس کا سب گیا ہے دودھ اس میں بہت زیادہ نہیں شامیل کرنا ہم نے بلکل اس کا ہلوے والا ٹیکچر نہیں دینا ہے تو تھوڑی سی دیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ہماری تیار ہو گئی ہے اب بقائے کا جو اس کا میتھرڈ ہے وہ بابنے کریں گے پہلے دو بنا لیتے ہیں اربی پراتھے کا ڈو کے لیے میں چاہیے میدہ نمک اس کو مکس کریں گے اور ساتھی ساتھ تھوڑا پانی شامل کریں گے اس کا ڈو یاد رہے کہ اس کا ڈو آپ نے پتلا نہیں رکھنا اس کا ڈو ٹائٹ بنے گا تو لہذا تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے جس طریقے سے ہم اربی پراتھا بنا رہے ہیں یہ آپ کو آگے پتا چلے گا کہ ہم اس کو اسمبل کیسے کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اس کو بہریشن بہت ساری دے سکتے ہیں آپ اس فلنگ کو اٹا دیں آپ بیپ میں چاہیں آپ بیپ میں بنا لیں آپ مٹن میں چاہیں مٹن میں بنا لیں آپ کو اگر پسند ہے تکہ فلیور تو آپ تکے کے چنگ ڈال کے اربی پراتھا بنا لیں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ایک بیسیک ریسپ ہی ہے جو کہ ہم بنا رہے ہیں لیکن آپ جو اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ہاتسی گون دیں گے تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پتلا ہے تو میں یہاں پہ ہے اس میں تھوڑا مہتا شامل کر دیتا ہوں آٹھا گوندنے کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ لازمی دینا ہے دسیا پندر میٹ کا تاکہ آٹھا جو ہے وہ ٹھہر جائے سیٹ ہو جائے کیونکہ اس کو ہم نے بیلنا ہے اور اچھا بڑا بیلنا ہے اگر ہم جلد بازی کریں گے اس کے اندر آٹھے کو سیٹ ہونے کا ٹائم نہیں دیں گے تو آٹھا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو بیلتے ہیں اور آٹھا سیٹ نہیں ہوتا تو آٹھا فوراں سے شرنگ ہو جاتا ہے جب شرنگ ہو گا تو آپ کا ٹائم بھی زائے ہو گا اور آپ کی پروڈک بھی خراب ہونے کا چانس ہے اور آٹھے کو میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنا زیادہ اس کو گوندیں گے جتنی زیادہ دیر آپ اس کو گوندیں گے اتنا زیادہ اچھا جو آپ کے آٹھے کا ریزلٹ آئے گا تو آٹھے کی جو گوندائی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے ابھی تو خیر موسم بہت تھنڈا ہے صحیح ہے مناسب ہے اگر آپ گرمیوں میں آٹھے گونتے ہیں تو خاص قیال رکھیں کہ آپ نے آٹھے کو تھنڈے پانی سے گوننا ہے آپ کوئی بھی بیکنگ کر رہے ہیں یا اس قسم کا کوئی ڈو بنا رہے ہیں جو کسی سپیشل ڈش کے لیے تو کوشش کریں کہ اس کو چلڈ وارٹر کے ساتھ آپ گوندیں کیونکہ زیادہ دیتا کاٹا گوندہ جائے گا میدہ گوندہ جائے گا تو اس میں سٹینٹ آ جائے گی یہ دیکھیں دو ہمارا بلکل سیٹ ہو گیا ہے تھوڑی دے اس کو چھوڑیں گے سیٹ ہونے کے لیے بریک کا ٹائم بھی آئے گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو بنائیں گے عربی پراتھے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک چبا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں بریک سے واپس آگا ہے یہاں پہ بندہ ہے عربی پراتھا جس کے آپ کو بتا دوں ہم آٹھا گوند چکے ہیں چکن ہم نے بنا لیا ہے سبزی ہاں پہ کاٹ کر رکھی ہے چکن تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو اسمبل کریں گے ملتے ہیں ملتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے گاجر کی برفی دودھ ڈال کے ہم نے گاجر کو گلا لیا ہے اب باقی کا پروسس کریں گے اس کا گاجر ہمارے گل گئی ہے اس سٹیج پہ اس میں شامل کر دیں گے گھی اور چینی چینی ڈالیں اب اس کے ساتھ اس کی کریں گے تھوڑی سی بھنائی اس کا جتنا پانی تھا گاجر کا وہ اور جو ہم نے دودھ ڈالا تھا وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم نے کرنی ہے اس کی بھنائی کیونکہ آپ لوگوں کو بتائیں گے مٹھائی جو ہے تھوڑی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے تو لہذا اس کو ہم نے مستقل جو ہے چلانا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ اس میں شامل کر دیں گے کھوپرا الائچی پاورڈر اور ملک پاورڈر اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے چینی ملٹ ہوگی چینی اپنا پانی چھوڑے گی تو اس پانی کو بھی ہم نے سکھانا ہے اور اس کا ایک ویرینٹ اور ہے کہ اگر آپ نے اس کو سویٹنس کے لیے ہم نے اس میں چینی ڈالیا ہے تو آپ اس کے کنڈینس ملک بھی اس میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی ایک بڑا اچھا سا اس میں فلیور دے گا یہ دیکھیں چینی نے اپنا پانی چھوڑا ہے تو ابھی آپ نے اس کو سکھانا ہے جب یہ سوک جائے گا تو پھر ہم کسی بھی ٹری کے اندر اس کو جما دیں گے ہمارے پاس جو ہے برتن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پائی کا شیل ہے ہمارے پاس پائی پین اس کے اندر کیونکہ یہ لوس بوٹم ہے تو اس کے اندر جمائیں گے تو بڑی آسانی سے باہر بھی آ جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی رنگ ہے یا سکوائر کٹر ہے آپ اس کے اندر بھی جما سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کچھ سلیکون کے مولز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں بھی آپ اس کو جما سکتے ہیں بڑی اچھی سی گاجرے کی خجبو آنے لگی ہے بس میک چور کہ آپ نے اس کو بھوننا اتنا ہے کہ گاجر کا جو اپنا کچھا پن ہوتا ہے جو کچھے کی جو ایک خجبو ہوتی ہے وہ اس میں سے جو ہے غائب ہو جائے اور جیسے اسے بھونائی کرتے جائیں گے آپ اس کی نشانی دیکھ لیں کہ جب بھی اس کا پانی خوشک ہو گا تو یہ سینٹر سے بلکل خوشک ہو جائے گا لیکن اب اس کے اندر پانی ہے تو آپ اس کو اس طرح کے چاہ کر سکتے ہیں یہاں سینٹر میں لاتے ہیں تو یہاں پہ پانی ہی نظر آنے لگتا ہے آپ کو تو آپ نے اس کو اچھے سے بھونائی کرنی ہے بس یہی محنت ہے مٹھائی کے اندر کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے مستقل آپ نے انڈی کو چلاتے رہنا ہے ہم نے کھویا بنایا تھا تو اس کا بھی یہی پروسیس ہے دیکھ رہے ہیں پینتالی سے پچاس منٹ میں کھویا بنایا تھا لیکن بلکل پیور ملاوٹ کے بغیر آپ کا کھویا گھر پر تیار ہو گیا تھا چلیں یہ بھی ہمارا تقریباً گھنائی کے قریب ہیں تیاری کے قریب ہیں تھوڑا سا پانی رہ گیا گھنائی کے لئے ایلائشی کی بھی بڑی اچھی خوشباری ہے اس میں جو ہم نے ملک پورڈر ڈالا ہے وہ بھی بڑا اچھا کمبینیشن مانور ہے اس کے ساتھ اس سٹیج پر کر دیں گے چولے کو بن اور اس پین کے اندر تھوڑا سا ہم نے لگانا ہے گھی اس کو ہم ڈال کے اس کو تھنڈا کریں گے اچھے سے پہلے آپ اس کے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کریں اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے جو ہے سائٹ ہو جائے میں اس میں سائٹ کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیسے سائٹ کر رہے ہیں اور بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو بریک میں بھی ہمارا ہی ہے تھنڈا ہو جائے گا ہمارا ہمارا ہی ہے بیلکل اس طریقے سے اس کو لیویل کریں گے اور اس کے بعد اس کو کر لیں گے تھنڈا جب تھنڈا ہو جائے گا تو پروپر اس کے پیسیز بن جائیں گے بریک کے بھی ٹائم ہو گیا ہے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بعد ایک کلو دودھ دو کپ چینی آتھا کپ خوشک دودھ ایک چھتھائی کپ پسی لائچی آتھا چاہ کے چمچہ پسا کھوپرا ایک چھتھائی کپ گھی دو کھانے کے چمچے بادام گانشن کے لیے پرکیپ پین میں دودھ ڈال کر اوبال لیں پھر اس میں گاجر ڈال کر پندرہ سے بیس منٹ پکائیں پھر آنچ دیمی کر کے اس میں چینی اور خوشک دودھ ملا کر چمچہ چلائیں اس کے بعد اس میں پسی لائچی پسا کھوپرا اور گھی شامل کر کے چمچہ چلاتے رہیں کہ مکسچر گاڑا ہو جائے اب اسے ٹری میں ڈال کر تھنڈا کر لیں پھر بادام اور کھوپرے سے گانش کریں اور ٹکڑے کر کے سرف کریں ویلکم بیک یہ بریک سے واپس آ گئے ہیں یہاں پہ بن گئی ہے گاجر کی برفی ہم نے اس کو پین میں لگا دیا ہے جمانے کے لیے اور اس سے پہلے ہم نے بنائی تھی اربی پراتھے کے فلنگ یہ چکن کا ہم نے کیمہ بنائی لیا تھا اور اس کو تھنڈا بھی کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹ ہے بلکل الگ الگ بکھرا بکھرا ہے آپ نے اس کو بلکل ایسی رکھنا ہے اب جو ہم نے یہاں پہ سبزی کاٹی تھی ہری مرچے ہرا دھنیا اور ہری پیاز یہ ساری چیزیں گئیں اس کے اندر اور دو ادھر انڈے انڈے گئے اب یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے سے میکس کر لے لیا ہے اب یہ فلنگ جو بنائی کی نا یہ بڑی گاڑی گاڑی سی پیسٹ کی شکل کی بننی چاہیے آپ کی یہ رنی نہ ہو کے بہت لیکوڈی ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ فلنگ کر رہے ہوں گے پراثی کے اندر تو آپ کی فلنگ جو ہے وہ باہر نکل جائے گی اور پراثہ آپ کا دب جائے گا تو یہ دیکھیں یہ بلکل صحیح ہے کنسیسٹینسیز کی اس سے زیادہ رنی آپ نے اس کو نہیں کرنا ہے اس کو کیا سائیڈ میں اب یہاں پہ ہمارے پاس ڈو بھی رکھا ہوا ہے اور ایک چیز اور ہے مانڈے کی پٹی مانڈہ پٹی جب بھی آپ رکھیں کاغذ یا تھیلی کے اندر سیف کر کے رکھیں نہیں تو یہ ڈرائے جاتی ہے بہت جلدی سے تو اب آپ نے کرنا ہے اب جس سائز کا آپ نے عربی پراثہ بنانا ہے اس سائز کی پٹی آپ نے کٹ لینی ہے یہ سائز کا ہم نے عربی پراثہ بنا رہا ہے اور یہ پٹی آپ کی بج گئی ہے یہ زائے نہ کیجئے گا شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے کٹ کر کے پرائے کر کے انجوائے کر سکتے ہیں کیچپ جائے کسی ڈپ کے ساتھ چلے جی اب آگیا آپ کا یہ دو یہ سائٹ ہو چکا ہے ہم نے تقریبا 10 منٹ کا اس کو ٹائم دے دیا ہے اب اس کو ڈیلنا ہے دو یاد رہے آپ کا تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے تاکہ جب آپ اس کو پولڈ کریں تو یہ کہیں سے پھٹے نا اب یہ مانڈا کیا کرے گا یہ کرے گا سپورٹ اس کو آپ کے پراتے کو سپورٹ کرے گا اس کی شیپ کو بلکل صحیح رکھے گا آپ لوگ جب بھی بنائے تو تو دو کو تھوڑا سا ٹائم اور دیجئے گا ابھی بھی ہمارے دو کے اندر تھوڑی سی کسار ہے کیونکہ دیکھیں جب یہ بل رہا ہے بل تو جاتا ہے لیکن فوراں سے شرنگ ہونے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے آٹا سہی سے سیٹ نہیں ہوا ہے تو اس کو تھوڑی سی ہمیں میند زیادہ کرنی پڑے گی اور اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی دینا پڑے گا مانڈے کے ساتھ سے آپ نے اس کو بیلنا ہے اتنا بڑا کہ آپ کا مانڈہ اس کو پر آ جائے اور پراتھا آپ چاروں طرف سے جب اس کو کور کریں تو پورے طریقے سے مانڈے کو کور کر جائے اور اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آٹا جو ہے آپ کا بہت زیادہ موٹا نہ گندہ ہو اگر زیادہ موٹا ہوگا تو کچھا بھی رہ جائے گا بیچ میں سے کیونکہ فولڈنگ آئے گی اس کو پر چیلنج یہ آگیا ہے اب اس میں رکھیں گے یہ مانڈا ابھی آپ اس کو اور مزید آئیڈیا کر کے دیکھ لیں کہ آپ کا یہ جو دو ہے وہ پروپر سائز سے گونڈا ہے کہ نہیں آپ اس کو ایک دفعہ پورڈ کر کے چیک کریں کہ کہیں سے مسنگ تو نہیں ہے یہ اور یہ یہ بلکل صحیح ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو یہ فلنگ جو ہے پروپر طریقے سے اس کو پر آئے گی اور اس کو کور کرے گی جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ضرور ہی نہیں ہے اس کو چکن میں بنایں آپ اس کو کسی بھی میٹ میں بنا سکتے ہیں مٹن میں چاہے ہیں بیپ میں چاہے ہیں سی فوڈ میں چاہے ہیں اور فلیور اپنے حساب سے دے سکتے ہیں تکہ فلیور میں ٹرائی کیجئے گا اس میں بھی بڑا اچھا بنتا ہی ہے تو اربی پراتھے کو آپ نتنا ہے فلیور اپنے حساب سے دے سکتے ہیں اب اس کی فولڈنگ کے لیے آپ یہاں پہ پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پلائی بنا کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو میں اس کو پانی سے ہی بند کر دوں گا یہ آگیا اب اس سائیڈ پر آپ نے تھوڑا سا جو اس میں ہلکہ ہلکہ سا پانی لگا لیں تاکہ یہ صحیح سے بائنڈ بھی ہو جائے بلکل اس طریقے سے آپ نے اس کو بند کر لینا ہے اب بلکل سیدھے طوے کے اوپر آپ اس کو دینی آج کو پر بنائیں گے چلیں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے ہمارا توا بھی یہاں پہ گرم ہو رہا ہے اور بریک میں ہم دوسرا پراتھا بھی بنا دیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو کریں گے فرائے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ایک ٹھوڑے بریک کے لیے بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں بنا رہا ہے اربی پراتھا ایک پراتھا ہم نے بنا کے جو ہے تاوے پر ڈال دیا ہے اور دوسرے پراتھے کی تیاری ہے اچھا بلکل دھیمی آگ پر اس کو بنائیں گے ابھی ہم نے کوئی تیل کی اس کے اوپر نہیں ڈالا ہے اور یہاں پر اس پر کر دیں گے تھوڑے سے سراخ اس طریقے سے تاکہ پھولے نہ پھٹے نہ اور اس کی جو اسٹیم ہے وہ اندر سے اچھے طریقے سے نکل جائے پہلے ہم نے سیک لینا ہے دونوں طرف سے اس کو اچھے طریقے سے اور پھر اس کو جب یہ سیک جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کے پر گھی یا وائل جس سے بھی ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے وہ لگائیں گے بس یاد رہے کہ آج آپ کی جو بلکل دھیمی ہونی چاہیے ابھی دیکھیں ابھی آٹے کو پروپر اور ٹائم مل گیا ہے تو آٹا بڑا اچھا سیٹ ہو گیا ہمارا اچھا لیں دوسرا پیس بھی تیار کرتے ہیں یہ مینڈا لگایا اور یہ ساری فلنگ جو ہے اس کو پر ہم نے اسی طریقے سے ڈالنی اور اس کو کور کر دینا ہے پہلے سائٹس کور کریں اور اس کے بعد آپ نے سینٹر میں ساری فلنگ ڈال دینی ہے یہ مانڈا جو ہے اس کی سپورٹ ملتی ہے اسے اس کی بیوٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے مطلب بلکل لیک جیسا ہے اس کوائر یا ریکٹینگولر جو شیپ آپ نے دینی ہے وہ پروپر بن جاتی ہے جلتا جلتا نہیں ہے کہیں سے یہ ہو گیا ساتھ ساتھ یہاں بھی بھی چیک کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کلر تھوڑا سا تیز ہو جائے اب بلکل دینی آج کے اوپر یہ ہے اور یہاں پر ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں اور تھوڑی دے بعد اس پر کر دیں گے آئیلنگ ایکسٹر اگر پیس آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ تو آپ اس کو نایپ سے کٹ کے آئیجسٹ کیا سکتے ہیں کیونکہ ایکسٹر فولڈنگ کر دیں گے تو کہیں سے موٹی ڈو کی لیئر آ جائے گی تو وہ مزا نہیں کرے گا کھانے میں اور وہ کچھا بھی رہ جائے گا موسیقی موسیقی یہ بھی ہمارا پراتھا تیار ہو گیا موسیقی اب اس پر آڈے کو کہتے ہیں فائنل کیونکہ دونوں طرف سے یہ سکھ چکا ہے تھوڑا تھوڑا سا اس پر لگائیں گے موسیقی موسیقی اگر ہم پہلے گھی یا تیر لگا دیتے ہیں تو فوراں سے اس پر کلر آ جاتا اور اندر سے یہ کیونکہ اس میں انڈا جو ہے وہ بھی کچھا ہے انڈا بھی پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے موسیقی اگر ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے موسیقی 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 آہستہ آہستہ چلاتے رہیں اس کو موسیقی کلر یہ سائیڈ Kane اس کو بھی پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن بڑے پیشنس کے ساتھ آپ نے اس کو بکانا ہے موسیقی آہستہ ہی سب اس کو ایسے پلٹ دینا ہے دیکھیں بڑا اچھا سا کلر آ رہا ہے آہستہ آہستہ گرم گھی جو ہے آپ تھوڑا سا یہاں پہ سائٹس پہ بھی ڈالتے رہیں تاکہ سائٹے بھی اچھے طریقے سے پک جائیں بریک کا ڈائم ہو گیا ہے چلیں جب تک میں اس کو کر رہا ہوں فرائے بریک پہ جائیں ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بعد ہربی پراتھا، فلنگ کی اڈزار، چکن کا قیمہ ایک کب، تیل دو خانے کی چمچے، ادرک لحسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ، ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کی چمچہ، نمک حسب زائقہ، سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ، چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ، پسہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ، پسہ گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ، ہری پیاس چاپٹ ایک چاہ تھائی کب، ہری مرچ چاپٹ ایک کھانے کی چمچہ، ہ اینڈا ایک ادت دو کے لیے میدہ پانچ سو گرام نمک ہسپ زہقہ تیل دو کھانے کی چمچے پانی ہسپے ضرورت مانڈا پٹی ہسپے ضرورت ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ سواتے کریں پھر اس میں چکن کا قیمہ ڈال کر بھونیں اس کے بعد فلنگ کے تمام مسائلے ڈال کر اچھی طرح پکائیں پھر ان میں ہری پیاز ہری مرچ انڈا اور ہرا دھنیا مکس کر کے ایک طرف رکھیں اب ڈو کے تمام اجزہ مکس کر کے گوندیں اور دس سے پندرہ منٹ رکھ دیں اس کے بعد پیڑے بنا کر بیل لیں اور اوپر مانڈا پٹی رکھ کر چکن کا مکسٹر ڈال دیں آخر میں انہیں چاروں طرف سے فول کر لیں اور گرم تیل میں فرائے کر کے سرف کر دیں ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں اربی پراتھا ہمارا بند گیا ہے یہاں پر اور برفی بھی آپ کو دکھا دیں برفی جو ہے ہماری اس پوزیسن میں آگئی ہے اور یہ جو ہے جناب ہمارا روم ٹیمپریچر پہ اس پہ تھوڑا ڈالیں گے کھوپرا اور اب اس کو ڈال دیں گے ہمارے تاکہ یہ اور اچھے سے سائٹ ہو جائے بلکل تھنڈی ہو جائے گی پھر اس کو کاٹیں گے اب چلتے ہیں اپنی تھرڈ ریسیپی جو کہ ہے کیمی والی کچوری اس کا آٹا گن لیتے ہیں اس کو خستہ کرنے کے لیے گھی کو ہم ہلکا سا کریں گے ملٹ سب یاد رہے سب ملٹ کرنا اس کو گرم نہیں کرنا ہلکا سا ملٹ ہوگا اور چولہ کر دیں گے بند جیلیں اس میں جائے گی اجوائن نمک اور پانی اس کو کریں گے مکس اور ڈال دیں گے اس کو مہدے کے اندر کچوری بنائیں سموسا بنائیں جب بھی ملٹ بنائیں تو گھی کو گرم کر کے اسی طریقے سے ڈالنا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو مکس کریں گے اور یاد رہے گے اس کا ڈو بھی تھوڑا سا ہم نے سکھ رکھنا ہے لہذا پانی جو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں گے آہستہ آہستہ اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کی جو ہم فلنگ بنائیں گے وہ بیف میں بنائیں گے اگر آپ چکن میں چاہے چکن میں بنا سکتے ہیں دونوں آپ کے پاس تو میں اس کو بیف میں بناؤں گا چلیں اب اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے گون لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو سری سے ٹائم دیں گے گوننے میں تو بڑا اچھا سا گون جائے گا یہ جو ہم بنا رہے ہیں دو یہ سموسے کے دو سے تھوڑا سا نرم ہوگا اگر ہم اب بات کرتے ہیں علو کے سموسے کی تو اس کی بھی سیم ریسپی ہے دو کی لیکن اس کو ہم تھوڑا سا ٹائٹ رکھیں گے اس سے زیادہ چلیں یہ دو ہمارا بن گیا اس کو تھوڑا سا ریس دیں گے جب تک بنا لیتے ہیں اس کی فلنگ فلنگ کے لیے مجھ کو چاہیے کچھ سمان یہ ضروری ہے کوئی بھی کپڑا یا ٹیشو آپ گلے کر کے رکھیں کٹنگ بورڈ کے نیچے تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے محفوظ اس کی فلنگ کے لیے مجھا چاہیے انیان چاپ جنجر گارلک پیسٹ اور گرین چلیز انیان کو چاپ کر لیتے تھوڑا سا تقریباً ایک پیاس درمیانے سائز کی چلیز یہ ہوگای پیاس ہماری چاپ ہماری چولیز توڑا سوائل ڈالیں گے درم پیاس چھوک پیاس ہلکا سا کریں گے اس کو سوٹے بیف کا کیمہ ہمارے پاس مشین کا بلکل باریک آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ سے بھی بنوا سکتے ہیں لیکن ہاتھ کا باریک کیمہ پیاس کو بلکل براؤن ہی کرنا ہے ہلکا سافٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے اس میں لیسن درک کا پیسٹ کیمہ ڈال کے بھونے کے سارے مسالے میں شامل کریں گے بازار میں جو کچوری ملتی ہے ساموسے ملتے ہیں کیمہ والے ساموسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جتنا کیمہ ہوتے سے تین گناہ کونٹیٹی میں پیاس ڈالی جاتی ہے کاؤس کٹنگ کرنے کے لیے کبھی کا بار ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیمہ کا ساموسہ ہے یا پیاس کا ساموسہ اس کی یہی وجہ ہے لیکن آپ لوگ گھر میں جب بھی بنائیں تو جتنا آپ کا کیمہ والے سے آدھی کونٹیٹی آپ اس کی پیاس کی ڈالیں اب اس میں شامل کر دیں گے لیسن درک کا پیسٹ ہری مرچوں کا پیسٹ تھوڑا بھوننے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے پیما کیمہ کی بنائی ہو جائے تو سارے سپائسی جائیں گے اس میں جس میں ہے ریڈ چلی پاورڈر کھٹاوہ دھنیا ہلڈی گرم مسالہ پاورڈر اور نمک اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے کیونکہ مشین کا کیمہ ہے یہ فورا سے گل جائے گا پس اچھے سوٹے ہو جائے اور اس کا پانی خوش ہو جائے تو پھر ہم اس کو کر لیں گے ٹھنڈا اور لاس میں اس میں ڈالیں گے ہری دنیا چاپ کر کے بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کریں گے اس کو فرائے تو کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ملتا ہے ایک چھوڑے دے بریک کے بعد تیمے والی کچوری دو کلی اٹسا میدہ ایک کب کیے کھانے کا چمچہ نمک ہس پہ ضرورت اجوائی نکچہ کا چمچہ پانی ہس پہ ضرورت چھکن یا بیف کا قیمہ ایک کپ تیل دو کھانے کی چمچے پیاس چاپ ایک چھا تھائی کا ہڈرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک ہس پہ ضرورت پاسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ رسہ غرم مساؤلہ ایک چاہ کا چمچہ کوٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کوٹا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ گھی청 چھوڑا گرم کر کے ڈو کے تمام اجزاء مکس کریں اور گون لیں فلنگ کے لیے ایک بول میں تیل گرم کر کے پیاس فرائے کریں پھر ہدرک لیسن کا پیسٹ ڈال کر سوتے کر لیں اس کے بعد ہری مرچ کا پیسٹ اور چکن کا قیمہ ڈال کر اچھی طرح بھون لیں اب تمام مسالے ڈال کر بھون لیں جب چکن گل جائے اور مسالہ بھون جائے تو چولہ بن کر دیں اس کے بعد کچوری کے پیڑے بنا کر قیمہ کی فلنگ کر لیں اور دھیمی آج پر تیل میں گولڈن فرائے کریں ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں بریک میں ہم نے بنائی ہے کچھ کچوری ہیں یہ دیکھیں فرائے ہو رہی ہیں بڑا اچھا سا لائٹ سا کلر آگیا ہے بلکل دھیمی آج پر آپ نے اس کو بنانا ہے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کیسے بنائے اس کو اس طریقے سے آپ نے پھیلانے آٹے کو بیچ میں تھوڑا موٹا رکھیں گے اور اس طریقے سے آپ نے چمچے کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو اس طرح قیمہ بھرنا ہے اور اس طریقے سے اس کو پولڈ کریں گے ایسے پہلے اسے بند کیا ایکسٹرا مکچر اٹھا دیں اور پھر اس طریقے سے آپ نے اس کو بند کر دینا صحیح سے اور یہ جو ہے یہ یہیں پہ اس کو اس طرح لپیٹ کے بند کر دیں گے اور پھر اس کو بیل لینا ہے ایک اور بنا کے بتاتا آپ کو چالیں ایک اور بھرتے ہیں یہ بھرا اس طریقے سے اور اس کو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے بند چالیں یہ بھی ہو گیا تیار کلر آرہا ہے آہستہ آہستہ کیوں کہ ہم اس کو دھیمی آج پہ بنا رہے ہیں اس کے کلر اس کا بڑی دیر سے آئے گا اس کے ایک وجہ ہے کہ ہم اگر اس کو تیز آج پہ بنایں گے کلر فوراں سے آ جائے گا اور اندر سے یہ گلے ہی نہیں کچھا رہ جائے گا مزہ نہیں آئے گا لہذا بلکل دھیمی آج کے اوپر آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے چلیں ایک آپ کو کٹ کے بھی دکھاتے ہیں کہ انسائیڈ اس کا ٹیکچر کیا ہے بہت کرسپی انسائیڈ ٹیکچر اس کا چلیں یہ کلر آ گیا ہے چولہ گرنے کے بن اس کو ڈش آؤٹ چلیں یہ تینوں ریسیپیز ہماری تیار ہو گئی ہیں ایہوپ کہ آپ لوگوں کو ریسیپیز پسند آئی ہوں گی گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسے لگیں اس کے ساتھ ہی ساتھ چوگر ڈائن خدا مرہا مجھے اپنے ریٹنگ کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ کیا لگے گا خدا پیس موسیقی 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 موسیقی